بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام وعلا رسول کریم جی الحمدللہ آج ہم نئی مجلس کے ساتھ صیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جو سلسلہ اسے جاری رکھے ہوئے ہیں کل میں نے جیسا کہ آپ سے ریکویسٹ کی تھی کہ آپ کو بتایا تھا کہ انشاءاللہ آج ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شادی جو خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ہوئی تھی اس کے بارے میں دیکھیں گے کہ وہ کیا واقعات تھے پورا سلسلہ کیسے ہوا انشاءاللہ شادی کیسے ہوئی شادی سے پہلے کیا تھا شادی کے بعد امیڈیٹلی کیا کیا واقعات تھے ان کو تھوڑا سا اختصار کے ساتھ پوری بات کو دیکھ لیتے ہیں سب سے پہلے تو ہمیں یہ سوچنا ہے یہ بات ذہن میں رکھنی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو عمومی پیشہ وہ کیا تھا بکریاں چرانا اور اس کے علاوہ ان کا پیشہ نہ تھا جبکہ تجارت کے لیے جب آپ شام کا آپ نے سفر کیا تو آپ کو بحیرہ راہب کے کہنے پر حضرت کون لے گئے تھے جی انہیں چچا لے گئے تھے ابو طالب ان کی وجہ سے کیا ان کو واپس بھیجنا پڑا ٹھیک ہے تو یہ پھر ذہن میں سوال بیدا ہوتا ہے کہ جب فیصلہ کر لیا گیا تھا کہ آپ نے تجارت نہیں کرنی آپ وہ سفر نہیں کریں گے تو پھر ایسا کیا معاملہ پیش آیا کہ آپ نے تجارت کا کام شروع کر دیا یا آپ نے سفر شام کیا اس کی وجہ یہ پیش آئی تھی جو میں آپ کو شیئر کر دیتا ہوں ان کے چچا کی زبانی شام کے تجارتی سفر کا سبب کیا پیدا ہوا تھا جو ہمارے لئے امپورٹنٹ کوئسچن ہے ربی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ابو طالب ایک غریب آدمی تھے معاشی طور پر صورتحال خراب ہونے کی وجہ سے غربت کے ہاتھوں میں مجبور ہو گئے کہ انہوں نے اپنے بھتیجے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تجارت کی راہ دکھائی یہ وہ ایک مجبوری تھی جس نے آپ کو مجبور کیا کہ آپ اپنے بھتیجے کو تجارت کے لئے بھیجے اب آپ کی گفتگو کیا ہو رہی ہے آپ نے فرمایا پیارے بھتیجے میں مالدار نہیں ہمارے حالات دشوار سے دشوارتر ہو رہے ہیں افلاس نے ڈیرے ڈال دیئے ہیں ہمارے پاس دولت ہے نہ کوئی تجارت تمہاری قوم قریش کا کافلہ شام جا رہا ہے خدیجہ بنت خویلت بعض لوگوں کو کافلے کی صورت میں بھیجتی ہیں جو ان کے لئے انہی کے مال سے تجارت کرتے اور نفع کماتے ہیں اگر تم ان کے پاس جاؤ اور اپنی خدمات پیش کرو تو یقیناً تمہیں اس کام کے لئے منتخب کر لیں گی اور تمہیں سب پر ترجیح دیں گی کیونکہ وہ تمہاری پاکیزگی کے چرچے سے باخبر ہیں ہر چند میں تمہارا شام جانا مناسب نہیں سمجھتا میں تمہارے بارے میں یہودیوں سے خائف بھی ہوں مگر اب اس نقل و حرکت کے سوا کوئی چارہ کار باقی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے چچا کی بات سن کر حاکی مانا جواب دیا وہ کیا جواب تھا فَلَعَلَّهَا أَن تُرْسِلَ إِلَيَّ فِي ذَلِك شاید خدیجہ خود ہی اس کے بارے میں میری طرف کوئی پیغام بھیج دیں یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا ایک آئی ڈیا ان کو دے دیا ابو طالب کہنے لگے مجھے خدشہ ہے کہ وہ تمہارے علاوہ کسی اور کو بھیج دیں اور تم پیچھے رہ جاؤ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور خدیجہ رضی اللہ عنہ کے مابین تجارتی رابطہ کیسے ہوا یہ جو گفتو شنید ہوئی یہ کسی طرح خدیجہ رضی اللہ عنہ تک پہنچ گئی کہ چچا اور بھتیجے کے مابین یہ گفتگو ہوئی ہے اور خدیجہ رضی اللہ عنہ آپ کے اخلاق آپ کے عدل آپ کے ایمانداری آپ کے امین ہونے سے مکمل واقف تھیں اب انہوں نے یہاں پہ لکھا اس بارے میں کہ انہوں نے فوراں حضر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے خدمت میں پیغام بھیجا کہ میں آپ کی راستبازی امانداری اور عالی اخلاق کے پیش نظر آپ کو تجارتی سفر پر بھیجنا چاہتی ہوں اور حق کے خدمت کے طور پر آپ کی قوم کے دوسرے لوگوں کو جو کچھ دیتی ہوں اس سے دگنا معافضہ آپ کی خدمت میں پیش کروں گی آپ علیہ السلام نے یہ پیشکش منظور کر لی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آفر ان کی قبول کر لی تو یوں سمجھیں یہ ایک کونٹریکٹ تیپ آ گیا دونوں کے درمیان ایک تجارتی معاہدہ ہو گیا کہ وہ آپ کو بھیجنا چاہتی ہیں اور عفض میں کیا دیں گی تو آپ نے یہ شرائط ان کی ایکسپٹ کر لی سعیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ جو ہے وہ ایک سوداگر تھی ان کا تجارت کا کام تھا وہ اپنا سامان بھیجا کرتی تھی بہت نیک خاتون تھی سامان تجارت میں کیا ہوتا تھا یعنی وہ تجارت یہ بھی ہمیں آئیڈیا ہوتا ہے کہ آخر کیا سامان تھا جو مکہ سے جایا کرتا تھا سامان میں جو چیزیں شامل تھی اس میں مسالے خوشبودار چیزیں عطریات ریشم کتان ایک نفیس باریک کپڑا زافران اور کچھ کچھی خجوریں اور منقہ وغیرہ شامل تھا یعنی یہ سامان تجارت ہوا کرتا تھا جو آپ یہاں سے بھیجتی تھی سونا چاندی ہیرے تامے اور لوہے کے برطن بھی اس میں شامل تھے چمڑا کھال زین پوش اون ہاتھی دانت اور بھیڑ بکریاں وغیرہ بھی بساوقات اب یعنی یہ سب ایک ہی وقت میں نہیں مختلف اوقات میں یہ مختلف چیزیں تجارت کے لئے استعمال کی جاتی تھی شام سے واپس کیا ریٹرن ہوتا تھا اس میں گندم آٹا زیتون کا تیل اور لبنان کی ایک چیز ہے فنیقیہ اس کی مصنوعات بلاد عرب میں درامت کی جاتی تھی برامدات میں بلاد عرب کی پیداواری اشیاء روغنیات کچھ خجوریں کی کر نمہ درخت کرز کے پتے جو چمڑا رگنے کام آتے تھے اونٹ اور دیگر جانور کے بال چمڑا اور گھی وغیرہ شامل تھے تو یعنی یہ وہ سامان تھا جو تجارت کے لئے استعمال کیا جاتا تھا اب روانگی کا ٹائم آ گیا یعنی معایدہ تیپ آ گیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سامان تجارت لے کر جانے لگے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور سید خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تجارتی معایدہ تیپ آ گیا کافلے کی روانگی کا وقت ہوا شام کی طرف خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا غلام میسرہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ روانہ کیا آپ نے ایک اپنا خاص غلام میسرہ روانہ کیا وہ ایک با اخلاق آدمی تھا اس کو آپ نے جو حکم دیئے وہ یہ تھے کہ آپ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حکم عدولی بالکل نہیں کرنی اور ان کی ہاں میں ہاں ملانی ہے ان کی رائے کی مخالفت نہیں کرنی خدیجہ رضی اللہ تعالی نے میسرہ کو آپ کی خدمت پر اس لیے معمور کیا کہ وہ بڑا سمجھدار تجربہ کار اور باعدب کار کن تھا وہ پہلے بھی شام کے سفر کر چکا تھا اور تجارتی مراکز سے واقف تھا یعنی اسے جگہوں کا آئیڈیا تھا کہ کہاں پہ کیا ہوتا ہے آگے یہ کافلہ اس موقع پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچاؤں نے کافلے والوں کو آپ علیہ السلام کا خاص طور پر دھیان رکھنے کی تلقین کی کیونکہ انہیں معلوم تھا بہیرہ راہب کی بات وہ بھولے نہ تھے انہیں یہ بات یاد تھی کہ وہاں پہ ہو سکتا ہے آپ علیہ السلام کی زندگی کو کوئی خطرہ پہنچے مکہ سے بسرہ تک بسرہ جیسے میں نے ابو کالب بتایا تھا یہ شام کا ایک علاقہ ہے بسرہ اور ہے اور بسرہ اور ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اور یہ تو ٹوٹل سفر تھا تقریباً ساڑھے پندرہ سو سے سولہ سو کلومیٹر کا سفر تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سفر کی ابتداء ذلحج کے وسط میں ہوئی یعنی درمیانے ذلحج میں اور اس وقت گرمی کا موسم تھا کافلہ مدینہ کے قریب سے گزر کر خیبر تیمہ دومت الجندل جو کہ عراق میں شامل ہے وادی سرحان وادی سرحان آج کل شام میں ہی ہے یہ شام کی طرح بڑھتا گیا شام رومیوں کی وسیع سلطنت کا حصہ تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میسرہ سمیت شام کے شہر بسرہ پہنچے یہ شہر مکہ سے تقریباً سولہ سو کلومیٹر شمال میں ہے بسرہ میں جو واقعات پیش آئے ان کے بارے میں تھوڑا سا ایڈیا کہ وہاں پہ ایسی کیا چیزیں آئیں جو میسرہ نے نوٹ کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بسرہ پہنچے تو ایک راہب کے گرجے کے پاس ایک درخت تھا جس کے سائے میں آپ نے تشریف رکھی وہاں پہ ایک راہب تھا جس کا نام نستور یا نستورہ تھا نستور یا نستورہ تھا اس نستورہ کی جان پہشان میسرہ سے پہلے بھی تھی اس راہب نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا تو چونک پڑا اور مہیسرہ سے پوچھا کہ یہ جو صاحب درخت کے نیچے جلوہ افروز ہیں یہ کون ہے مہیسرہ نے بتایا کہ یہ صاحب قریشی ہیں اور ایک قریش کے فرد ہیں اور اہلِ حرم میں سے ہیں نستورہ کہنے لگا اس درخت کے نیچے تو نبی کے سوا کوئی نہیں بیٹھتا یعنی اس درخت کے نیچے کبھی نبی کے علاوہ کوئی نہیں بیٹھا یہ درخت خاص نبیوں کے لیے ہے یہاں سے جو بات ہمارے ذہن میں پیدا ہوگی وہ آگے چل کے ہم کریں گے تو پھر پوچھا کہ کیا ان کی آنکھوں میں سرخ دورے ہیں یعنی اس نے ایک اور نشانی پوچھی کہ کیا آپ کی آنکھوں میں سرخ دورے ہیں تو مہیسرہ بولا جی ہاں سرخ دورے تو ان کی آنکھوں میں ہر وقت جلوہ نمہ رہتے ہیں نستورہ کہنے لگا یہ وہی آخری نبی ہیں کاش میں اس وقت تک زندہ رہوں کہ میں ان کی نبوت پاؤں مہیسرہ نستورہ کی باتیں غور سے سنتا رہا مہیسرہ ایک سمجھدار آدمی تھا اور وہ یہ تمام باتیں ابزرب کر رہا تھا اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بسرہ کے بازار پہنچے آپ اپنے سامان کا سعودہ کرنے لگے اسی دوران ایک شخص کا سعودہ گری کی معاملے میں آپ سے اختلاف ہو گیا یعنی لین دین میں اختلاف پیدا ہو گیا بحث و تقرار کرتے کرتے ہیں شخص نے اچانک آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ آپ لا تو عزہ کی قسم کھائیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مَا حَلَفْتُ بِهِمَا قَدْتُ وَإِنِّي لَأَمُرُ بِهِمَا فَأُغْرِضُ عَنْهُمَا میں نے کبھی ان کی قسم نہیں کھائی بلکہ ان کے پاس سے گزرنی کی نوبت آ بھی جاتی تو میں ان کی طرف سے مو پھیر لیتا ہوں یعنی آپ علیہ السلام نے ان بتوں سے انتہائی بیزاری کا اظہار کیا فیل واقع آپ کی بات فیصلہ کن ہے اچھا یہ ارشاد جب اس شخص نے سنا تو اس نے کہا کہ ٹھیک ہے آپ کی جو بات ہوگی وہ فائنل ہوگی پھر وہ شخص محسرہ کو علیہ وسلم میں لے گیا اور رازداری سے کہنے لگا واللہ یہ نبی ہیں ان کے اصاف ہمارے احبار علماء اپنی کتابوں میں پاتے ہیں محسرہ نے اس سفر میں ایک عجیب اور غیر معمولی چیز یہ دیکھی کہ دوپہر ہوتی اور دھوب کی تمازت میں شدت آ جاتی تو دو فرشتے فوراں رسول اللہ صلی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر چھاؤں کر دیتے محسرہ نے یہ سارے مناظر حیرت سے دیکھے اور ذہن نشین کر لیے اس روایت کے مطابق انبیاء کا آج درخت کے نیچے ٹھہرنا ہاں جی یہ ہمارے ذہن میں سوال پیدا ہو سکتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے جو انبیاء گزریں وہ بہت پہلے کا وقت ہے تو اس محسرہ نے یہ درخت کیسے پہچان لیا اور وہ درخت اتنا لمبا تھا اس کی جواب میں مولانا صاحب یہاں پہ لکھتے ہیں جو ٹیم این کی وہ لکھتی ہے کہ آج کل بھی ایسے درخت پائے جاتے ہیں جو بڑی بڑی لمبی عمروں کے ہوتے ہیں اس میں انہوں نے ایک درخت نام لکھا ہے جوجوبہ یہ جنوبی اپریقہ میں پائے جاتا ہے لیکن اس کا اردو نام انہوں نے ہوہوبہ لکھا اور انگلیش میں اسے جوجوبہ لکھا ہے اس کی جو بتانا چاہتے ہیں کہ جی نو صدیوں تک برگو بار جاری رہ سکتی ہے یعنی یہ درخت نو صدیوں تک بھی کنٹینیو کرتا ہے اور زیتون کے درخت تو ہزاروں سال کی عمر پاتا ہے کھجور کے درخت کی عمر بھی صدیوں پر محیط ہوتی ہے مزید بران ابی کے انبیاء کرام علیہ السلام سے موجزوں کا ظہور کسی وقت اور کسی پہرائے میں بھی این ممکن تھا یعنی یہ بات ذہن میں ہونی چاہیے ایک بات سوال پیدا ہو جائے اتنے درخت کے درخت اب انہوں نے وہ آئیڈیا دیا ہمیں کہ درخت بہت بہت لمبی عمروں کے ہوا کرتے ہیں تو اس میں کوئی ایسی اچھمبے کی بات نہیں ہے اچھا جی اب ہوا کیا اس تجارت میں آپ نے بھاری منافع حاصل کیا یعنی عمومی طور پر جو منافع حاصل ہوتا تھا اس کا دگنا منافع آپ کو اس اس بزنس ٹور پر ملا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں یقیناً یہ کامیابی تھی آپ کی برکت کھرے معاملے سچائی اور دانائی اور محنت کا اور معاملہ فہمی کا نتیجہ تھا شام سے جب آپ کی واپسی ہوئی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک کامیاب تاجر کی حیثیت سے خوش و خورم واپت تشریف لائے مکہ آتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم مرہ زہران پہنچے تو مئسرہ تھوڑی دیر کے لیے رکا اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے درخواست کی کہ آپ ایسے کیجئے کہ اس کافلے کی رہنمائی کیجئے اور میں آپ کے پیچھے چلوں گا آپ ہمارے قائد بن جائیں اس کی وجہ کیا کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم لہیدہ ایک سر خون پر سوار ہو کر چل پڑے یعنی یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو اس نے عجیب شان دیکھی نا دوران سفر جو معاملات دیکھے تو اس نے آپ کو احترام دیا اس معاملے میں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مئسرہ کے ساتھ جب واپس آئے تو انہوں نے آپ کو کہ قائدانہ جو ہے ایک سٹیٹس دے دیا ہوا کیا کہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ اپنی سہیلیوں کے ساتھ اس کافلے کا انتظار فرما رہی تھی تو جب دیکھا کہ کافلہ انٹر ہو رہا ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ان کی نظر پڑی اور اس عجیب شان سے مکہ میں داخل انہوں نے فیل کیا کہ ان صاحب کی جو داخل ہونے کی شان ہے وہ عجیب ہے یعنی ان کے اندر ایک امپریشن ان کو ایسا ملا کہ پہلے بھی کافلے داخل ہوتے ہیں لیکن آپ کی مکہ میں داخل ہونے کی جو شان ہے وہ الگ ہے تو اس سے وہ بہت متاثر ہوئی اور آپ کا اونٹ تیزی سے دور رہا تھا فرشتے آپ کے وجود اتھر پر سایہ کیے ہوئے تھے حضرت خدیجہ بہت خوش ہوئی اور انہوں نے یہ منظر وہاں موجود اپنی سہیلیوں کو بھی دکھایا تو وہ حیران ہو گئی اب جو سفر کی سرگزشت ہے وہ یہ ہے کہ جہد محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ہاں تشریف لائے تجارت حساب کتاب کے معاملے میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شام کے تجارتی سفر میں جو کچھ کمایا تھا وہ ان کے حوالے کر دیا میں اس طرح ابھی تک نہیں پہنچے تھے وہ آئے تو انہوں نے سفر میں جو کچھ دیکھا خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے من و ان بیان کر دیا اس سرگزشت میں انہوں نے نستورہ راہب سے ملاقات ان کی بشارت اور جھگڑا کرنے والے شخص کی پیش گئی اور آپ پر جو سایہ ہوتا تھا وہ تمام باتیں جو ہے وہ شیئر کی اچھا یہ تمام باتیں انہوں نے خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو انتہائی متأثر کیا وہ ورکہ بن نوفل کی خدمت میں پہنچیں یہ تمام باتیں لے کر ورکہ بن نوفل ہم بچپن سے جانتے ہیں ان کے نام سنو گا جب وہی آئی تو آپ کے پاس گئی تھی یہ آپ کے کزن تھے اور جا کر پورا ماجرہ سنایا تو ورکہ بن نوفل نے بھی وہی کچھ فرمایا کہ خدیجہ جو کچھ تم نے بیان کیا اگر یہ سچ ہے تو یقیناً محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس امت کے نبی ہیں میں پہلے ہی جانتا تھا کہ اس امت میں نبی آنے والا ہے جس کا انتظار ہو رہا ہے یہ اسی کی بیست کا زمانہ آت مہچا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے علاوہ دیگر بھی پھر بعد میں تجارتی سفر کیے جس میں بہرین کا بھی تذکرہ آتا ہے اور سعودی عرب کے اور بہت سے علاقے ہیں جن کا سفر آپ نے تجارت کے سلسلے میں کیا اس ساری سلسلے کو ہم سکپ کر رہے ہیں کیونکہ ہمارا موسٹ امپورٹنٹ تھا جہاں پہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ سے ایک چیز کنیکٹڈ تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تجارت کے جو سفر اور کاروبار تھے اس میں ایک صحابی بھی آپ کے شریک رہے ہیں جن کا نام ہے صاحب بن ابی صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہو یہ فتح مکہ کے دن مسلمان ہوئے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی شراکتداری کی تعریف کی تھی کہ یہ شراکتدار کے دور پر بہت اچھے ہیں اور ہم سب اپنی زندگی کی ایکسپیرینس اور لوگوں کو دیکھنے کے بعد جانتے ہیں کہ جو شراکت کا بزنس ہے نا اس کا حال بہت غراب ہے آج بھی بہت غراب ہے بہت کم ہی کوئی مل جاتا ہے خوش قسمت کے کسی کا سسلہ چل جائے تو اس لئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی شراکتداری کی انتہائی تعریف فرمائی کہ شراکت کیا کہتے ہیں جی انگلیش میں پارٹنرشپ پارٹنرشپ کا بزنس کوئی آسان بزنس نہیں ہے آگے ہم اس سے آگے اب ہم شادی کے معاملات کی طرف بڑھ جاتے ہیں خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ کا نصب جو ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جا ملتا ہے غالب بن فہر تک آپ ایک قریشی خاندان سے تعلق رکھتی تھی آپ کی ولادت جو ہے وہ واقعہ فیل سے پندرہ سال پہلے ہوئی تھی کتنے جی پندرہ سال پہلے ہوئی تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پندرہ سال آپ بڑی تھی مکہ معظمہ میں ہی آپ کی پیدائش ہوئی اور وہیں پر رہی وہیں پر آپ کی پرورش ہوئی خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ کی سابق ازدواجی زندگی میں دو آپ کے شوہر تھے اور ٹوٹل پانچ اولاد تھی ایک بیٹی اور چار بیٹے پہلے شوہر سے ایک بیٹی اور اگلے شوہر سے چار بیٹے اور خوش قسمتی سے ان کے چاروں بیٹے صحابی بنے میں ان چاروں کے نام آپ سے شیر کر دیتا ہوں پہلے ان دونوں صاحب کے نام وہ دونوں فوت ہو چکے یعنی وفات پا گئے تھے شادی سے رسول اللہ تعالیٰ کی شادی سے پہلے ہی ایک کا نام تھا جی عتیق اور دوسرے کا نام عابد بتایا گیا ہے ایک کا نام عتیق اور دوسرے کا عابد بتایا گیا ہے بیٹی کا نام ہند تھا بیٹی کا نام ہند تھا اس کے کنیت ام محمد تھی اور جو آپ کے چار مزید بیٹے تھے اس میں ہند بن ابی حالہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو یہ چاروں صحابیت کے یعنی اس میں آئے اور چاروں کے اپنی اپنی جگہ پر بہت سارے یعنی ہند بن ابی حالہ جو ہے وہ مارکہ بدر میں بھی شامل ہوئے اور چھتیس ہجری میں واقعہ جمل میں علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف سے لڑتے ہوئے شہید ہو گئے بڑے فسیح و بلیغ آدمی تھے حالہ بن ابی حالہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے بڑی محبت فرمایا کرتے تھے ایک مردہ رسول اللہ صلی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سو رہے تھے یہ آگئے اور آپ کی آن کھلی تو فوراً اپنے سینہ مبارک سے لگا لیا اور بڑے لات سے تواتر کے ساتھ فرمایا حالہ 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 یعنی یہ پیار سے بچوں کے نام ریپیٹ کرتے ہیں یاد رہے کہ خدیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہن کا نام بھی حالہ بنت خویلد رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھا حارث بن ابی حالہ وہ بھی اسلام کا کھلم کھلا اظہار کرتے تھے دعوت اسلام کے ابتدائی دنوں میں رکن یمانی کے قریب جوش و خروس اسلام کی دعوت دے رہے تھے اور کفار اور مشرقین نے حملہ کر کے انہیں شہید کر دیا تھا تاہر بن ابی حالہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ بھی اسلام کے شہدائی تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں بعض دیگر ساتھیوں سمیت یمن کے کچھ حصے کی زکاة وغیرہ کے وصولی کے لیے عامل بنا کر روانہ کیا اس کے بعد بڑے بڑے سرداروں کے پیغامات کا تذکرہ ہے کہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف آئے لیکن انہوں نے تمام جو ہے وہ یہ جو پروپوزل تھے وہ ریجیکٹ کر دیے سہیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف پیغام کا نکاح کیسے گیا خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ابی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں نکاح کا پیغام کس طرح بھیجا اس سسلے میں سیرت نگاروں نے کئی روایت بیان کی ہیں وہ فرماتے ہیں کہ یعلا بن عمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہو کی بہن نفیسہ بنت عمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو نفیسہ ایک امپورٹنٹ خاتون تھی سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سہیلی تھی وہ کہتی کہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پیغام نکاح دینے کے لیے مجھے چپکے سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے خدمت میں بھیجا اچھا وہ خدمت میں گئیں اور انہوں نے آپ سے کیا فرمایا یعنی اس شام کے تجارتی سفر سے واپس آ جانے کے بعد بات کی اور ارز کی کہ آپ کو نکاح میں کیا رکاوٹ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو نکاح میں رکاوٹ کے وجوہات پیش کی اس میں تھی میرے پاس تو کچھ بھی نہیں کہ میں نکاح کر لوں میں نے ارز کی اگر آپ کے پاس اگر آپ کی یہ ضرورت پوری کر دی جائے اور آپ کی خدمت میں مال و منال و جمال و کمال شرف و وقار کے ساتھ برابری کی بنیاد پر نکاح کی پیشکش کی جائے تو آپ اسے قبول کر لیں گے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت فرمایا کہ وہ خاتون کون ہے میں نے کہا خدیجہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بھلا میرے لیے یہ کیسے ممکن ہے میں نے ارز کی آپ یہ معاملہ مجھ پر چھوڑ دیجئے بس اب یہ میرا کام ہے یہ سنکا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ظاہر مندی رضا مندی ظاہر فرما دی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو نکاح کی آفر تھی وہ آپ نے قبول کر لی یہ بات جو ہے خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک بھی آن پہنچی سب کچھ ان کی سہیلی نے انہیں بتا دیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت پہ پیغام بھیجا کہ آپ فلان اچھا خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا کیا کہ پھر یہ ریورس آپ کی طرف بھیجا کہ آپ اپنے چچاؤں کو فلان فلان وقت ہمارے پاس سے لے آئیے ساتھ ہی انہوں نے اپنے چچا عمر بن عصد کو بھی بلا بھیجا وہ آئے تو سیدنا نے ان سے گزارش کی کہ آپ میرا نکاح محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے کر دیں ادھر محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی اپنے چچاؤں کے ساتھ تشریف لے آئے یوں بخیر و خوبی نکاح ہو گیا اچھا اس نکاح میں سیدنا عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی موجود تھے اور وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دوست تھے اور وہ اس نکاح میں موجود تھے نکاح کی تاریخ کے بارے میں تذکرہ کیا جاتا ہے جی ماہ سفر کے آخر میں یہ مبارک نکاح ہوا تھا ہاں جی ہمارا معاشرہ کیا کہتا ہے کہ سفر کو تو ٹچی نہیں کرنا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلا نکاح مبارک کہاں ہو رہا ہے کب ہو رہا ہے سفر میں ہو رہا ہے سفر کی آخری تاریخوں میں اور یہ چھبیس عام الفیل کی بات ہے صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر پچیس سال اور خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر چالیس سال تھی تقریب نکاح کے بارے میں اجی نکاح کی تقریب سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دولت خانے پر ہوئی امار بن یاسر فرماتے ہیں کہ جب تیشدہ دن چڑھا تو خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے چچا عمر بن عصد کو بلا بھیجا ادھر رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اپنے چچا صاحبان کے حمرہ تشریف لے آئے جن میں جناب ابو طالب سب سے آگے تھے امار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک روایت ہے کہ ہم پہنچے تو انہوں نے ایک گائے زیبہ کی ہوئی تھی اور سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے امدہ پوشاک زیبے دن فرمائی تھی شرقہ تقریب نکاح نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ تقریب نکاح میں قریش کے سرداروں کے تقریباً دس افراد شریک تھے ان میں سر فرست آپ کے چچا ابو طالب اور حمزہ بن عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے بعض روایت کی روشنی میں خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف سے اس تقریب میں ان کے چچا عمر بن عصد کے علاوہ ورقہ بن نوفل بھی شریک تھے اچھا اب اس میں سے ہم مزید باتیں سکپ کر دیتے ہیں اس میں تمام خطبے لکھے ہوئے ہیں کہ خطبے دونوں طرف سے خطبے پڑے گئے تھے خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حق مہر کیا رکھا گیا تھا جی وہ یہ تھا ابو طالب نے یہ اعلان کیا کہ میں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ساڑھے بارہ اوکیہ چاندی مالیتی پانچ سو دیرم بوزن ایک ہزار چار سو ستیاسے گرام مہر مقرر کیا ہے یہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طلب پر موقوف ہے وہ فوری چاہتی ہیں تو فوری طور پر ادا کیا جائے گا اگر بعد میں چاہتی ہیں تو وہ بعد میں ادا کیا جائے گا اس کے بعد ورکہ بن نوفل نے جوابی خطبہ پڑا اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ولیمہ مبارک ہوا ولیمہ کیا تھا جی ایک یا دو اونڈ نہر کیے گئے اور لوگوں کی زیافت کی گئی سعیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف سے دف کا انتظام کیا گیا جسے چھوٹی بچیوں نے بجایا یہاں پہ امپورٹنٹ پوائنٹ کو بڑا واضح کیا انہوں نے کہ چھوٹی بچیوں نے بجایا دف وہ ہوتی ہے کہ ایک طرف سے فلیٹ ہوگی دوسری طرف سے اس کا پلینگ ہوگا لیکن اگر وہ دولوں طرف سے پلینگ ہو جائے تو وہ ڈھول بن جائے گا جو کہ اسلام میں الاؤ نہیں ہے اور دف بھی چھوٹی بچیاں بچائیں گی نابالغ بچیاں بڑی بچیوں کے لیے دف بجانا بھی الاؤ نہیں ہے چھوٹی بچیاں بجائیں گی اور ایسے اشار نہیں پڑے جائیں گے جن سے جنسی اور جذبات اور محبت کے جو اس طرح کے جذبات ہوتے ہیں ان کے بھڑکنے کا کوئی چانس ہو اور کوئی فتنہ جو ہے وہ رنوانہ ہو ایسی خوبصورت آوازوں والی عورتیں یا مرد بھی اس قسم کی چیزیں نہیں بجا سکتے جن سے فتنے کے چانسز پیدا ہو جائیں اس کے بارے نے منہ حلکہ سا لکھا ہے یہاں پہ آگے وہ چلتے ہیں وہ فرماتے ہیں کہ جی شادی ہو چکی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم واپس جانے کے لئے روانہ ہوئے تو خدیجہ رضی اللہ تعالی نے عرض کی اے محمد کہاں کا ارادہ ہے آپ جائیں ایک یا دو انہر کریں اور لوگوں کو کھلائیں چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایسا ہی کیا یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پہلا ولیمہ تھا اس موقع پر ابو طالب نے بہت خوش ہے اور اصحارت شکر کے لئے کہا تمام تعریف اللہ کے لئے ہیں جس نے ہماری پریشانی اور تفکرات دور فرما دیئے یعنی چونکہ حالات خراب تھے تو خدیجہ رضی اللہ تعالی سے جو شادی ہوئی اس شادی میں معاشی طور پر مضبوط کر دیا آگے فرماتے ہیں کہ جی اس دور میں ولیمہ کی کوئی خاص وقت جو ہے نا اور جگہ مقرر نہیں تھی بلکہ ولیمہ کئی دن چلتا رہتا تھا یعنی بار بار یہ دعوتیں چلتی رہتی تھی کھلے عام دعوت دی جاتی تھی خدیجہ رضی اللہ تعالی بہت عظیم خاتون عظیم خاندان سے تھی اچھا ہوا کیا تھا کہ جب نکاح ہو گیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شفٹ ہو گئے کہاں پہ جی خدیجہ رضی اللہ تعالی کے گھر تشریف لے گئے آپ نے پھر وہاں سکونت اختیار کر لی آپ دیکھیں آج ہمارے معاشرے میں ایسا ہو تو کیا اس بیچارے کے ساتھ کیا جاتا ہے اس کی زندگی جینا بھرنا اس کا حرام کر دیتے ہیں عربوں کے ہاں رواج تھا کہ دلہ تین دن تک دلن کے گھر پر قیام کرتا تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے والد جناب عبداللہ بن عبد المطلب بھی اپنی شادی کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ آمنہ کے ہاں تین دن تک ٹہرے بعض تاریخی روایہ سے معلوم ہوتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ علیہ وسلم کی اہلیہ خدیجہ بند خوائلد رضی اللہ عنہ کا گھر وہی تھا جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم و خدیجہ رضی اللہ تعالی رہتے تھے آپ کے تمام بچے وہیں پر پیدا ہوئے آپ کی تمام جو اولاد ہے وہ وہیں پر پیدا ہوئی اللہ ابراہیم کے اچھا جی نکاح کا سبب کیا حب مال تھا چونکہ آپ کا سامنا غیر مسلم اسے ہوتا ہے اور جو غیر مسلم ریلیجنز میں انٹرسٹ رکھتے ہیں وہ پیدا کرتے ہیں تو وہ آپ سے کہہ سکتے ہیں کہ جی کیا آپ آپ کا جو نکاح ہے وہ حب مال اس کی وجہ تھی تو اس کا کیا جواب دیا جائے گا جی انہیں ہاں جی کیا جواب دیں گے ہم وہ اگر آپ سے کہتے ہیں ہندو کوئی کہہ لیتا ہے کہ جی آپ کے پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو خدیجہ رضی اللہ تعالی سے شادی اس وجہ سے کی کہ وہ ایک امیر خاتون تھی تو اس کا جواب یہ بنتا ہے کہ بھائی شادی کی آفر انہوں نے نہیں کی تھی شادی کی آفر ادھر سے آئی تھی اگر حب مال ہوتا تو آفر ادھر سے جاتی جبکہ آفر وہاں سے آ رہی ہے اس کے بارے میں وہ یہاں پہ ایک ان کا ہے ویلیم ویلیم میور نام سے آپ پتہ نہیں یہ اردو میں لکھا ہے ویلیم میور بھی ہو سکتا ہے اللہ علم جو ان کا مشہور مشتشرک ہے جو یہ ان کی تنقید لکھنے والے ہیں نا عیسائیوں کے ان میں سے ایک ہے اس کا انہوں نے یہاں پہ لکھا ہے اس نے کیا لکھا ہے وہ کہتا ہے تو یعنی اس نے پوزیٹیو لکھا ہے کہ اس کی جو شادی کی وجوہات میں کہیں پہ بھی حب مال نہیں تھا بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت تھی اچھا جیئے نکاح ہو چکا اس میں اب انہوں نے خیر اور بہت سی چیزیں ایسے لکھی ہوئی ہیں اسی کا ایک اور انہوں نے لکھا یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی بھی مال کی محبت میں نہیں جانے والے تھے اچھا جی سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی زندگی میں کیسے آتے ہیں سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شادی کے پانچ سال بعد پیدا ہوئے اور چونکہ آپ کی جو چچا تھے ان کے حالات اچھے نہیں تھے مالی طور پر تو وہاں پہ ایک روایت ہے میں آپ سے شیر کر دیتا ہوں ابباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ چچا جان آپ کے بھائی ابو طالب کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود ابباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس جاتے ہیں اور فرماتے ہیں چچا جان آپ کے بھائی ابو طالب کا کمبہ بڑا ہے کہت سالی کا دور دورہ ہے ہمیں ان کے پاس جانا چاہیے اور ان کے خاندان کا بوجھ ہلکہ کرنا چاہیے میں ان کے ایک صاحب زادے کو اپنے پاس رکھ لیتا ہوں آپ بھی ان کے اولاد میں سے ایک بچہ رکھ لیں یوں ہم ان کی کفالت کریں ابباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اتفاق کی اور وہ آپ کے ساتھ ابو طالب کے بعد پہنچے اور کہا ہم چاہتے ہیں کہ آپ کے خاندان کا بوجھ ہلکہ کریں تو یعنی یہ وہ نتیجہ نکلا کہ آپ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کی اسی لیے یہ دونوں بچے اولین مسلمان میں سے بھی ہیں بچوں میں آگے ایک اور امپورٹنٹ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک تفاہ دیا خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ تفاہ بہت خوبصورت تھا اور اس تفاہ کو ہم زید بن حارس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام سے جانتے ہیں زید بن حارس رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے غلام تھے اور آپ کو آپ کی کنیت دی جاتی تھی یعنی آپ کے بیٹے مو بولے بیٹے کہلا جاتے تھے ایسا ہے نہیں جی اچھا ان کا کیا واقعہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صدی خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نکاح کیا تو انہوں نے آپ کے خدمت میں زید بن حارس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بطور تحفہ دے دیا اچھا یہ زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ قہتانی خاندان سے تھے لیکن یہ یہاں تک پہنچے کیسے ان کے بارے میں لکھا جاتا ہے کہ زید بن حارسہ کی والدہ سودا قہتانی قبیل بنو تیہ کی اگزیلی قبیل بنو معان سے تھی وہ اپنے بیٹے زید کے ساتھ اپنے قبیلے کے لوگوں سے ملنے گئیں اس وقت بنو قین بن جسر کے گھڑ کی گھر سواری کسی علاقے پر حملہ کرنے جا رہی تھی وہ بنو معان کی بستی سے گزرے یہاں انہیں یعنی زید کو اغوا کر لیا گیا زید ان دنوں یعنی نوجوانی کے شروعات میں تھے اور کام کاج کرنے کی عمر کو پہنچ گئے تھے زید کو اغوا کرنے کے بعد وہ انہیں فروخت کرنے کے لیے اقاز جو مکہ کا مشہور بازار تھا اس میں لے گئے وہاں انہیں سعیدہ خدیجہ کے بتیجے حکیم بن حضاب بن خویلت نے چار سو درم میں خرید لیا اور انہیں اپنی پھوپی خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ کی خدمت میں پیش کر دیا تو اس طرح سے وہاں پہنچے اور وہاں سے خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ نے آپ کو رسول اللہ تعالیٰ کی خدمت میں پیش کر دیا اچھا اس کے بعد کیا ہوا اس کے بعد ایک اور سٹوری بنی ادھر زید کے والد حارسہ بن شرعجیل رضی اللہ تعالیٰ نے زید کو غیب پایا تو غم کے مارے ان کے دنیا اندھیر ہو گئی قلب قبیلے کے کچھ لوگ حج کرنے آئے تو انہوں نے زید کو دیکھ لیا انہوں نے جا کر واپس ان کے والد صاحب کو خبر دی گیا آپ کا بیٹا تو مکہ میں موجود ہے وہ یہاں پر پہنچ جاتے ہیں اور انہوں نے پہنچ کر اب آپ کیا چاہتے ہیں میں یہ پورا واقعہ سنا دوں آپ کو دو چار منٹ اور لگ جائیں گے چلیں جی قلب قبیلے کے لوگ واپس آگئے دونوں نے زید رضی اللہ تعالیٰ کے والد حارسہ بن شرعجیل کو زید کے بارے میں سب کچھ بتایا اور آپ کا بیٹا کہاں ہے اور کس حال میں ہے حارسہ کہنے لگے رب کعبہ کے قسم میرا بیٹا مجھ سے اس قدر دور چنانچہ شرحیل کے دونوں بیٹے حارسہ قاب یعنی زید کے والد اور چچا زید رضی اللہ تعالیٰ کا فیدیہ ادا کرنے اور انہیں غلامی سے نجات کرنے کے لیے مکہ پہنچے وہاں پہنچتے ہیں انہوں نے مقامی باشینوں سے پوچھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہاں تشریف فرما ہے انہیں بتایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد حرام میں جلوہ فروز ہیں وہ دونوں حرم پاک میں گئے آپ سے ملے اور عرض کی کہ اے عبد المطلب کے چشم و چراغ حاشم کے فرزند اور اپنی قوم قریش کے سردار کے لخت جگر آپ اللہ کے حرم کے رکھوالے ہیں حرم کی ہمسائی کا عزاز رکھتے ہیں اور بیت اللہ کے جوار میں رہتے ہیں آپ گردنے آزاد کرنے والے ہیں آپ قیدیوں کو کھانا کھلاتے ہیں ہم آپ کی خدمت میں اس لیے حاضر ہوئے کہ آپ سے آپ کا غلام خرید لیں وہ ہمارا بیٹا ہے آپ ہمارے ساتھ حسن سلوک کریں ہم پر احسان فرمائیں اس کا فدیہ وصول کر لیں ہم آپ کی خدمت میں اس کا ذرہ فدیہ بڑھ چڑھ کر پیش کریں گے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں فرمایا ماہ ہوا آپ کی مراد کون ہے وہ بولے زید بن حرسہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں فرمایا فہلا غیر ذالک اس کے لیے ایک مختلف طریقہ کیوں نہ اختیار کر لیا جائے انہوں نے پوچھا وہ کیا رحمتِ عالم صلی اللہ علیہ وسلم میں فرمایا اس سے اپنا فیصلہ خود کرنے کا اختیار دے دیا جائے اگر وہ تمہیں اختیار کر لے تو وہ بلا عوضی تمہارا ہے اور اگر وہ میرے پاس رہنا پسند کرے تو اللہ کی قسم میں ایسا شخص نہیں کہ جو شخص میرے پاس رہنا چاہتا اس پر میں کسی اور کو اختیار کر لوں زید کا حسن اختیار تو سمپلی یہ کہ جب ان کے سامنے یہ بات پیش کی گئی تو زید رضی اللہ تعالی عنہ نے جو عرض کیا کہ یہ میرے والد صاحب ہیں اور یہ میرے چچا ہیں یعنی انہوں نے شناخت کر لی نبیر احمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم مجھے بھی خوب جانتے اور اپنے ساتھ میرا برطا اور اہنسائن کا مشاہدہ کر چکے ہو اب چاہو تو میرے ساتھ رہو چاہو تو ان دونوں صاحبان کے ساتھ چلے جاؤ یہ سن کر زید نے فورا جواب دیا میں تو آپ کے مقابلے میں کسی کو ترجیح نہیں دوں گا آپ ہی میرے والد اور چچا کے مقام پر ہیں یہ سن کر دونوں بول پڑے زید تم پر افسوس ہے تو مازادی کے مقابلے مغلامی کو ترجیح دے رہے ہو اپنے والد اور چچا اور دیگر گھر والوں پر انہیں فوقیت دے رہے ہو زید بولے جی ہاں میں ان کی ذات گرامی میں اتنی عظیم خوبیاں دیکھ چکا ہوں کہ اب ان کے مقابلے میں میرے لئے کوئی قابل ترجیح نہیں ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب زید کا یہ جذبہ اور محبت دیکھا تو انہیں ساتھ لے جا کر حتیم تشریف لے گئے اور انہیں اپنا متبنہ یعنی موں بولا بیٹا ہونے کا اعلان کر دیا تو یہ وہ موقع تھا جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اپنا موں بولا بیٹا ہونے کا اعلان کر دیا یہ ایزہ زبردست ایمان افروز اور روح پرور منظر تھا کہ زید کے والد حارسہ اور چچا کاب بھی یہ نظارہ وفا دیکھ کر جھوم اٹھے اور خوشی سے واپس چلے گئے تو الحمدللہ آج ہم نے تمام شادی سے متعلق درمیان میں پہلے اور بعد میں مختصر مختصر واقعات دے کہ امید ہے امید ہے اس سے پہلے شاید آپ نے اتنی تفصیل سے ہو سکتا ہے نہ دیکھا ہو اس واقعے کو چونکہ ہم انیسہ اور ان باتوں سے تو واقع تھے لیکن یہ جزیات چھوٹی چھوٹی ہو سکتا ہے ہم سے یا تو بھول چکے ہوں ہم یا ہم نے کب اسکپ کر دیا تو ہمارے سامنے آگئیں آپ سے جو اولاد تھی وہ یہ تھی زینب رقیہ امی قلثوم اور فاطمہ رضی اللہ عنہ بیٹا قاسم عوائل عمر میں ہی وفات پا گیا لیکن چاروں بیٹیوں نے اسلام اسلامی دور پایا اور ہجرت کی اور انہی سے آپ کو کنیت ملی ابو القاسم اور آج بھی کسی کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ کنیت استعمال کرے ابو القاسم آج بھی یہ جائز نہیں ہے کہ کوئی اپنے بیٹے کا نام قاسم رکھے اور اس کے نام سے اسے پکارا جائے یہ چیز رسول اللہ سے منع فرما دی تھی کہ کوئی میرے اس نام پر کنیت نہ رکھے تو ہم اللہ تعالیٰ کا شکر گزار ہیں کہ اللہ نے ہمیں یہ توفیق تعاف فرمائی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا ایک حسین جو ایک موقع تھا اس کا ہم نے آج پڑھا سنا یقین کریں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو تذکرہ ہے نا یہ افضل آمال میں سے ہے آپ خود اندازہ کرلیں کتنی بار ہم نے صلی اللہ علیہ وسلم کرا ہوگا کتنی بار درود بھیجا ہوگا اور جتنی بات بھی ہم نے درود بھیجا ہوگا دس رحمتے ہم پہ اتری ہوں گی ہم یقین کریں اس آدھے گھنٹے کی اگر کلکولیشن کریں نا باہر اٹھ کے تو ہم ہماری کلکولیشن کلکولیٹر اینڈ ہو جائیں گے انشاءاللہ تو اللہ تعالیٰ سے دعا کے یا اللہ قبول فرمائے وآخر الدعوانہ الحمدللہ رب العالمین السلام علیہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم